دوستو آئی پی ایل کی وجہ سے بی سی سی آئی یعنی بھارت کا کرکٹ بورڈ بہت ہی امیر ہو گیا بہت سے لوگوں کے دل میں یہ سوال ہے کہ آئی پی ایل سے ٹوٹل کتنی کو کمائی ہو جاتی ہے بھارت آخر کتنا بورڈ امیر ہے اور اس کے کل اساسے کتنے ہیں آج اس ویڈیو میں اس کا خلاصہ کروں گا اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو لازمی دبارے دوستو بھارتی کرکٹ بورڈ کے اگر کل مجموعی مالیت کے احساسوں کی بات کی جائے تو اس کی تداد دوستو اٹھارہ ہزار سات سو ساٹھ کرون روپے ہے جو بھارت کی رقم کے برابر ہے دوستو اس سے پہلے جو کرکٹ اسٹریلیا کا جو بورڈ ہے وہ بھی بہت زیادہ امیر ہے لیکن جو آئی پی ایل کی وجہ سے بھارتی کرکٹ بورڈ کے اتنے زیادہ احساسے ہوئے ہیں وہ کرکٹ اسٹریلیا سے اٹھائیس گنا زیادہ ہیں یعنی اسٹریلوی کرکٹ بورڈ چھ سو اٹھانوے کروڑ کے احساسوں کے ساتھ دوسرا امیر ترین کرکٹ بورڈ ہے دوستو ایک رپورٹ کے مطابق دو ہزار آٹھ سے جو آئی پی ایل شروع ہوئی ہے اس نے بھارتی بورڈ کو دنیا کا سب سے امیر ترین بورڈ بننے میں مدد کی ہے دوستو اسٹریلیا کی جو لیگ ہے بگ بیش وہ بھی بہت کامیاب ہے پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ بگ بیش کی وجہ سے اسٹریلوی بورڈ بھی بہت امیر ہے لیکن بگ بیش کی وجہ سے اسٹریلوی بورڈ کے محض اٹھتر ملینڈ ڈالر کے احساسے ہی ہے دوستو تیسے نمبر پر انگلنڈ اینڈ ویلز کا جو کرکٹ بورڈ ہے اس کے اوناٹھ ملینڈ یعنی ففٹی نائن ملینڈ ڈالر کی مجموعی مالیت کے ساتھ امیر ترین بورڈ کی لسٹ میں تیسے نمبر کی پوزیچن ہے دوستو آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ آئی پی ایل پوری دنیا میں سب سے زیادہ کامیاب لیگ ہے پاکستانی لیگ پی ایس ایل بھی اس سے بہت کم ہے بجٹ کے حساب سے اور کمائی کے حساب سے دوستو بھارت میں یہ جو لاسٹ کرکٹ ورلڈ کپ ہوا ہے دوہزار تیس کا اس میں بھی ہندوستان کی جو معاشیت ہے اس کو بائیس ہزار کروڑ کا فائدہ ہوا ہے دوستو یہ بہت بڑا نمبر ہے اور بہت بڑی رقم ہے آپ دوستو کے لیے کون کونسی انفرمیشن نئی تھی اگر نئی تھی تو چینل کو سبسکرائب کر دیں گھنٹی کے نشان کو لازمی زبا دیں اور بھی کرکٹ کی اپڈیٹس اور لائیو اپڈیٹس جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں